مدھو بن کے بابا مدھو بن کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا ام شانتی آج بیس فروری دوہزار دیس کے ساکار مدھور مہاواقے ہیں آج میتھے میتھے باپ دادا بولے میتھے بچے سوریونشی ویجی مالا کا دانا بننے کے لیے شریمت پر پورا پاون بنو پاون بننے والے بچے دھرم راج کی سجاؤن سے چھوٹ جاتے ہیں بابا نے کہا میٹھے بچے سوریونشی بھیجے مالا کا دانہ بننے کے لیے شریمت پر پورا پاون بنو پاون بننے والے بچے دھرم راز کی سجاؤں سے چھوٹ جاتے ہیں بابا نے آج پرشن پوچھا کہ دے ہی افیوانی بننے کی محنت میں لگے ہوئے بچوں کو کون سا نشا رہے گا اور اتر میں بابا سمجھاتے کہ میں بابا کا ہوں میں بابا کے برمہانڈ کا مالک ہوں بابا سے ورسالی وشو کا مالک بنتا ہوں یہ نشا دے ہی افیوانی رہنے والے بچوں کو ہی رہتا وہی وارث بنتے ہیں انہیں پرانی دنیا کے سمبند یاد نہیں رہتے دے افیوان میں آنے سے ہی مایا کی چماٹ لگتی ہے خوشی گم ہو جاتی ہے اس لیے بابا کہتے کہ بچے دے ہی افیوانی بننے کی محنت کرو اپنا چاٹ رکھو ملی کا گیت ہے آنے والے کل کی تم تکدیر ہو اوم شانتی بچے جانتے ہو کہ شیف بابا نے یہاں سنگم یک پر افتار لیا ہے یا اوپر سے آیا ہوا ہے اور تم شیف شکتیاں ہو شیف کے وارث تمہارا نام واسطہ میں ہے شیف شکتیاں شیف سے پیدا ہوئی شکتیاں شیف نے تم کو اپنا بنایا ہے اور تم شکتیوں نے پھر شیف بابا کو اپنا بنایا ہے شیف نے آ کر اپنے وارث بنائی ہے تم شکتیاں ہو گئی شیف بابا کے وارث اب ہی یہ ہے تو تم بچے جانتے ہو کہ شیف بابا آیا ہوا ہے نرک کو سورگ بنانے ہم ان کے وارث ان کے ساتھ مددگار ہیں ان سے ورثہ پانے کے لئے باب آیا ہوا ہے اس پتی تو دنیا اتھوہ نرک کو پاون بنانے پتی تو سرشتی کو پاون بنانے والا نرکار پرمپتہ پرماتما کے سوائے اور کوئی ہو نہیں سکتا تم ہو نرکار شیف بابا کے بچے وہ ہے یہاں جس میں آیا ہوا ہے وہ ہے ساکاری تن یوں تو تم جب نرکاری دنیا میں ہو تو بھی وارث ہو سب آتمائیں اس پرمپتہ پرماتما کے بچے ہیں پرمتوہ ہو گیا نرکاری دنیا میں وہاں تم جب میرے پاس ہو تو میرے ہی بچے ہو پھر مجھے بھی آنا پڑا ہے پتی تو سرشتی کو پاون بنانے آ کر شریف دھارن کرنا پڑا اب اس نرکاری دنیا سے باب آیا ہوا ہے تم بچوں کو وارث بنایا ہے ورثہ دینے کے لئے شیف شکتیاں تو مشہور ہیں شیف شکتیاں ارثات شیف کی اولاد دنیا میں یہ کوئی نہیں جانتے ہیں کہ پتی تو پاون کون ہے پتی تو دنیا کو ضرور کلیو کہیں گے اور پاون دنیا کو ستیو نرکاری دنیا میں تم آتمائی سدیو پاون رہتی ہو گاتے بھی ہیں کہ ہے پتی تو پاون آؤ بھن بھن پرکار سے یاد کرتے ہیں پرنتو سمجھتے کچھ بھی نہیں ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ پاون بنانے کے لئے ضرور کلیو کے انت میں سنگم پر آئیں گے باپ کہتے ہیں کہ میں کلپ 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 کے سنگم یکے آتا ہوں اور آ کر تم بچوں کو اپنا وارث بناتا ہوں گویا تم ڈبل وارث بنتے ہو ویسے تو تم شیف بابا کے بچے ہو پرنتو اپنے کو بھول گئے ہو ابھی تم جانتے ہو کہ ہم آتمائی تو واسطہ میں شیف بابا کے نروان دھم کے وارث ہیں شیف بابا کہتے ہیں تم سب وارث ہونا برمانڈ میں رہنے والے بچے برمانڈ کے مالک ہو پھر یہاں سرشتی پر آ کر پارٹ بجانا ہے باپ کو سبھی یاد تو بہت کرتے ہیں جب بہت دکھی ہوتے ہیں تو رڑیاں مارتے ہیں کہے بھگوان رہم کرو اجن تو بہت دکھ آنے والا ہے جیسے چینی آدھی پر کنٹرول رکھتے ویسے اناج پر بھی رکھیں گے منوشیوں کو ان تو چاہیے نا پھر بھوک مریں گے تو مار پیچھ لوٹ مار کریں گے جب دنیا بہت دکھی ہو تب تو باپ آ کر سکھی دنیا ستھاپن کرے نا تو اب باپ کی شریمت پر پورا پاون بن دکھانا ہے پورا پاون بننے والے ہی سولیونشی ویجے مالا کے دانے بنتے ہیں وہاں دھرم راج کی سزائیں نہیں کھائیں گے باپ ہر ایک بات اچھی رتی بیٹ سمجھاتے ہیں یہ تو سمجھایا ہے جگت پتا ہے تو جگت امبا بھی ہے پرمتو ان کا گیتہ میں کچھ ورنن ہے ہی نہیں گیتہ کا کنیکشن سارا بگڑا ہوا ہے بھکت بھگوان کو یاد کرتے ہیں اور بھگوان ہی سب منوکامنائی منوشی کی پوری کر سکتے ہیں اس لئے ان کو یاد کرتے ہیں کرشن تو منوکامنائی پوری کرنا سکے ایک ہی بھگوان کو کہا جاتا ہے کہ سب ہی کی منوکامنائی پوری کرنے والا دوسرا پھر ہے جگہ دمبہ بھگوٹی سب منوکامنے پوری کرنے والی تو جگہ دمبہ کون ہے پورا وارث برمہ کی بچی شب بابا کی پوتری اور منشعے بڑے بڑے راجاؤں آدھی کے وارث سے ہوتے ہیں یہ وارث اکشر فیملی سے لگتا ہے سنیاسیوں سے نہیں لگتا ہے تم جانتے ہو ہم ابھی شب بابا کے وارث بنے ہوئے ہیں وہاں تو بابا کے ساتھ رہتے ہیں وہاں ورثے کی کوئی بات نہیں اور یہاں تو ہم کو ورثا چاہیے باب کی ملکیت ہے سورگ وہاں دکھ کی بات ہی نہیں ہوتی اب تم بچوں کو دادے کی ملکیت ملتی ہے تو ان کو یاد کرنا ہے تم ہو ایشوت کے وارث باقی سب ہے راون کے وارث راون سمپردائی گایا جاتا ہے نا یہاں تم ہو پرامن سمپردائی یہ وہاں ہے آسودی راون سمپردائی ان کو ورثا مل رہا ہے راون سے راون راجے ہے نا تو پانچ وکاروں کا ورثا ملا ہوا ہے جس ورثے کو پھر تم آ کر شب بابا کو دان کرتے ہو Criminal کو تھوڑے پانچ وکاروں کا دان دیں گے تم شب بابا کو پانچ ویکاروں کا دان دیتے ہو دیوتاؤں کو تھوڑے دان دیں گے کرشن آدھی دیوتاؤں نے تو ویکاروں کا دان شب بابا کو دے ایسا پت پایا کہ وہ پھر دان لیں گے کیسے انہوں نے تو خود ہی دان دیا ہے تو شب بابا کہتے ہیں یہ پانچ ویکاروں کا دان دو تو چھوٹے گرہن گرہن بھی ایسا لگا ہوا ہے جو ایک بھی کلا نہیں رہی ہے بلکل کالے بن پڑے ہیں اور ابھی ہمیں دان دے دو پھر ویکاروں میں نہیں جانا دان دے کر پھر واپس نہیں لینا ہے اگر ویکار میں جائیں گے تو پد بھرشت بن پڑیں گے سو نارائن بننا ہے تو بھوتوں کو بھگانا ہے باپ آتے ہی ہیں نرسے نارائن بنانے تم چانتے ہو بابا نے ہم کو حق دار بنایا ہے اپنے گھر کا اور چائداد کا دبل ورسہ ہوا نا مکتی اور جیون مکتی دونوں ورسہ باپ دیتے ہیں جو باپ کے وارس بچے ہیں وہ اب میرے کو یاد کر یوگ اور گیان بل سے وکرم بناش کرتے ہیں گیان بھی بل ہے نا تو نولیج ہے نولیج پڑھ کر بڑا بڑا درجہ پاتے ہیں پولیس کے بڑے بڑے آفیسرز آدھی بنتے ہیں منوشت کتنا پولیس سے درتے ہیں کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو پولیس کا نام سن پیلا پڑ جاتے ہیں تم بچے ابھی پڑھائی سے اونچ پت پاتے ہو باپ کا بچہ بن کر اور باپ کو یاد نہیں کریں گے تو برسہ کیسے پائیں گے نا باپ کا بچہ بنا اور اس کو یاد بھی نہیں کیا باپا کہتے برسہ کیسے ملے گا وہاں تو ہے لوکی کباب اس پار لوکی کباب کو تو بہت یاد کرنا پڑے بہت یاد کرنے سے ہی اونچ پت پائیں گے جتنا میند کریں گے اتنا پاون بن پاون دنیا کا راچے پائیں گے واپس میرے پاس آکر پھر ستیق میں جائے راچائی کرنی ہے سب بھگوان کو یاد کرتی ہیں کہ پھر سے ہم پاپ کے پاس چاہیں کہتے ہیں امرنات نے پاروٹی کو کثہ سنائی سو تو تم سب پاروٹیاں ہو شیب بابا نے صرف ایک پاروٹی کو کثہ تھوڑی سنائی ہوگی تم تو بہت سنتے ہو نا سب یاد کرتے ہیں کہ ہم کو پتت سے پاون بناؤ تو پاون بنانے والا ہے ایک کیسے پاون بناتے ہیں پہلے پہلے جگہ دمبہ پاون بنتی ہے پھر ان کی شکتیاں ہیں سورگ کا رجائتہ ایک ہی باب ہے اور کوئی ہو نہ سکے تم انوحبی بن گئے ہو تم بچوں کو کتنا نشہ رہنا چاہیے شیب بابا تم کو گود ملے سورگ کا مالک بننے لائک بناتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ ہم ایشور کی گود میں آئے ہیں ضرور ایشور ہم کو واپس اپنے ساتھ لے جائیں گے خاص تم بچوں کو وارث بنایا ہے تمہارا پاتھ ہے ابھی تمہاری بuddھی کتنی بشال ہو گئی ہے سمجھنا چاہیے کہ ستیوگ میں ہے ہی دیوی دیوتاؤں کا راج زرور بھگوان نے ستھاپن کیا ہوگا پرندو کیسے کیا یہ کوئی نہیں جانتے نام بھی ہے یاد کور پانڈو پانڈو میں سبھی میل سے ہی دکھاتے ہیں شکتی سینا کا نام کہاں تم ہو گپت ان کو تو پتا ہی نہیں پھر کہتے ہیں جو لڑائی میں مرے گا وہ سورگ میں جائے گا پرندو کون سی لڑائی یہ ہے مائی پر جیت پانے کی لڑائی جو ایک باپ ہی سکھلاتے ہیں جب کی تم سمجھتے ہو کہ برو برش بابا نے ہم کو گوڈ ملیا ہے ایڈاپٹ کیا ہے تو اور سب طرف سے بدھی یوگ ٹوٹ جانا چاہیے راجہ کی گوڈ میں جائیں گے تو راجہ رانی کا ہی بچ اپنے کو سمجھیں گے پرنس پرنس ہی مطر سمبند ہی ہوں گے وہ کل اتھوہ برادری بدل جاتی ہے تو یہاں بھی برہمن کل کا بننا ہے دیوت آؤں اتھوہ شکتیوں کے ساتھ نارد کو بھی بٹھاتے ہیں بھگوان نے نارد کو کہا کہ تم اپنی شکل تو دیکھو نارد بھگتی کرتا تھا اب تم بچوں کو اچھے ریتی پرش کرنا ہے تم اندر کوئی بھی بھوط نہیں کوئی کرو کرے تو سمجھو ان میں بھوط ہے پانچ بکاروں کا یہاں دان دینا ہے تب خوشی نشہ چڑ سکے پھر تم بہت خوش مزاز رہیں جیسے دیوتاؤں کے چہرے رہتے ہیں تم روپ بسند ہو نا تو جیسے بابا گیان رتن دیتا ہے تمہارے مکھ سے بھی گیان رتن نکل نی چاہیے پرش شارت کرتے رہو منزل بہت بڑی ہے وشو کا مالک بننا ہوتا ہے ہم ہی انیک بار وشو کے مالک بنے ہیں ایسے اور کوئی سنیاسی آدھ کہنا سکے باب کہتے ہیں لاتلے بچے تم انگنت بار وشو کے مالک بنے ہو پھر ہرائیہ ہے اب پھر جیت بہنو ہے سارا کروش جارت پر مدار بچوں کو بڑی خوشی رہنی چاہیے ہم وشو کے مالک بنتے ہیں تو وہ خوشی ستھائی کیوں نہیں رہتی پرانی دنیا کے سمبند یاد آجاتے ہیں دیح ابھیمان آجاتا ہے پہلا پہلا دشمن ہے ہی دیح ابھیمان دیح ابھیمان آیا اور لگی مایا کی چمات میں بابا کا ہوں بابا کے برمہان کا مالک ہوں بابا سے ورس لے وشو کا مالک بنتا ہوں یہ نشہ رہنا چاہیے دیح ابھیمان بننے کی محنت کرنی چاہیے کلپ میں ایک ہی بار بابا آگر تم کو دیح ابھیمان بننا سکھلاتے ہیں کتنا کہتے ہیں کہ بابا کو یاد کرو پھر بھی بھول جواب لکھنے میں انگولیاں ہی گھز جاتی ہیں پرنطو بچوں کو شونک رہتا ہے کہ بابا کے ہاتھ کا پتر پڑھیں تم ہی سے بیٹھوں تم ہی سے لکھا پڑی کروں لکھتے بھی ہیں کہ شب بابا کیر آف برمہ پھر بابا جواب بھی دیتی ہیں کتنے پتر لکھنے پڑیں ہاں سرویس بچے سرویس کا سمچار دیں گے تو بابا بھی خوش ہوگا اچھی چھتھی آئے گی تو نینو پر رکھیں گے دل پر رکھیں گے نہیں تو ویس پیپر باکس میں ڈال دینی پڑتی ہے سرویس بچوں کی بہت مہمہ کرتا ہوں سرویس مارگ میں منوش مکتی کے لئے کتنے دھکے کھاتے رہتے ہیں پرندوے جانتے ہی نہیں کہ مکتی کہاں ہے کچھ نہیں جانتے گیان ہے ہی ایک گیان ساگر کے پاس سرویس کی آدھی مدھے انت کو جاننا اس گیان کہا جاتا ہے جب تک سرویس کی آدھی مدھے انت کو نہیں جانا تو بلائن ہے مہا بھارت لڑائی بھی سامنے کھڑی ہے بہت تکلیف ہونے والی ہے یہ دنیا بڑی گندی ہے باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بچے خبردار رہنا کوئی بھوت ہوگا تو تم گورے کیسے بنیں گے اور تم کہتے ہو کہ باب ہم آپ کی مد پر چلیں گے تو باب کہتے ہیں بھوت کو بھگاؤ اس دنیا سے ممت ور نہیں رکھ نا ہے بدھی یوگ نئی دنیا میں چلا جانا چاہیے تم جانتے ہو ہمارے لئے سورگ کی ستھاپنا ہو رہی ہے تو یاد کرنا پڑے نا باب کو روحانی باب کی روحانی بچوں کو نمستے ہاں روحانی بچوں کی روحانی باب دنیا جان سکھوا پریم سے نمستے اوم شانتی پیارے بابا میٹے بابا میرے بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا دھارن کے لئے مکھے سار ہے پہلا پوائنٹ روپ بسنت بن مکھ سے صدی جان رتن نکال لے دیوتاؤں جیسا خوش مزاز بن نا ہے سیکن پوائنٹ ہے جان اور یوگ بل سے بھی کرم و بن اش کر باب سے ڈبل ورس لینا ہے مکتی اور چیون مکتی کا بابا نی وردان دیا چھوڑو تو چھوٹو اس پاٹ دوارا نمبر ون لینے والے اُڑتا پنچ بھاو چھوڑو تو چھوٹو اس پاٹ دوارا نمبر ون لینے والے اُڑتا پنچ بھاو اُڑتا پنچ بندنے کے لئے یہ پاتھ پکا کرو کہ چھوڑو تو چھوٹو کسی بھی پرکار کی ڈالی کو اپنی بدھی روپی پاؤں سے پکڑ کر نہیں بیٹھنا اسی پاتھ سے برمہ باپ نمبر ون بنے یعنی سوچا کی ساتھی مجھے چھوڑے تو چھوٹوں سمبندی چھوڑے تو چھوٹوں ویگن ڈالنے والے ویگن ڈالنے سے چھوڑے تو چھوٹوں پاو کہتے سویم کو صدا یہی پریکٹیکل میں پڑھایا کہ سویم چھوڑو تو چھوٹو تو نمبر ون میں آنے کے لیے ایسے فالو فادر کرو سلوگن ہے جن کے سنکلپوں میں ایک بابا ہے ان کی منصہ صدا شکتشالی ہے جن کے سنکلپوں میں ایک بابا ہے ان کی منصہ صدا شکتشالی ہے اوہ شانتی اور اب یہ ہے ایک بہت اچھی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں موسیقی 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 موسیقی